آشیاں لٹ گیا گلستان جل گیا ہم کفت سے نکل کر کدھر جائیں گے اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملی تو مر جائیں گے یہی کچھ حال ہمارے سیاستدانوں کا ہے ایک طویل عرصے کے بعد نیوٹرل قوتوں سے رہائی ملی تھی اور جو مطلقہ مقتدر قوتیں جو پچھتر سال سے ہماری سیاست کے تانے بانے جوڑ رہی تھی انہوں نے مزید کچھ بھی کرنے سے جب انکار کیا تو شاید ہمارے سیاستدان اور ہماری سیاستدانوں کو اڑنا آتا ہی نہیں تھا سیکھا ہی نہیں کچھ انہوں نے اپنے فیصلے خود کرنے کے حوالے سے اور آج کل جو ملک میں صورتحال ہے اس پہ راز علابادی کا یہ شیر بلکل درست بیٹھتا ہے اب رہائی ملی گی تو مر جائیں گے تو جناب آج جو قومی اسمبلی کے اندر جو صورتحال تھی وہ تو بڑی پورا امن رہی کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر فتنہ فساد کرنے والے جو لوگ تھے جو تحریک انصاف سابق حکمران جماعت کے لوگ تھے جن کو یقین نہیں آرہا تھا پہلے تو یقین یہ نہیں آرہا تھا کہ وہ حکومت میں ہیں اور حکومت میں ہوتے ہوئے بھی وزیراعظم صاحب کنٹینر سے نہیں اتر رہے تھے اور پھر یقین یہ نہیں آرہا تھا کہ اب وہ حکومت میں نہیں ہیں تو ان کے نزدیک اسمبلی اور حکومت میں یا تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت میں ہوں اور اسمبلی میں نہ ہوں اور پھر حکومت میں نہ ہوں اور اسمبلی میں ہوں تو شاید یہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہمارے خاص طور پر کچھ سیاستدانوں کی خصوصاً تاریخ انصاف کی خطور سیاسی جماعت اور ان کے قائدین کی اور یہ رویہ ہمیں آج پنجاب حکومت میں بھی دیکھنے کو ملا پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں پرویز علائی سپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار تھے اور ان کے مد مقابل ایک نوجوان حمزہ شہباز جو فرزند ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے وہ الیکشنز میں کھڑے تھے اور بڑی مشکل سے لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ آئین کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور وزارتِ اعلیٰ کے لیے الیکشن کروائیں اب وہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم تو دے دیا مگر پھر جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا اور وہ شاید پاکستان کے لیے اتنے فخر کی بات نہیں تھی پاکستان کے سیاست کے لیے پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے اور پاکستان کی بطور ایک ریاست کوئی اتنی اچھی ساکھ یا ایمج نہیں بنا جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہمیں دیکھنے کو ملا پہلے تو ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویزل آئی اور پھر سپیکر پنجاب اسمبلی نے جو سیاسی فیصلے کیے جو سیاسی جوڑ توڑ کی وہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور وہ غلطی یہ ہوئی کہ جو وزیر اعظم حکومت سے جا رہا تھا وہ اس کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے اور پھر ان کو وزارت علیٰ کے لیے نامزد کیا گیا اور جب عدم اعتماد وفاق میں سینٹر میں کامیاب ہو گئی تو وہ چاروں نہ چار ان کو وزارت علیٰ کا الیکشن بھی لڑنا پڑا اور جب ان کو شکست واضح نظر آ گئی تو پہلے تو انہیں نے پنجاب اسمبلی کو تعلی لگا دیئے اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے اور مداخلت سے جب وہ تعلی کھول دیئے گئے تو پھر اس کے بعد جو کچھ اسمبلی ہال کے اندر ہوا وہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ جو لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا ان کو صرف انتظار ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جمہوری قانونی اور آئینی عمل مکمل ہو یعنی وزارت علیٰ کے الیکشنز کا اور یہی کچھ مسلم لگ نون کے اور اس کے اتحادیوں نے کیا پہلے بہت پرام طریقے سے انتظار کرتے رہے مگر پھر پی ٹی آئی کے جو سابق حق پرانجماعت تھی پنجاب میں انہوں نے حلہ بولا دوست مزاری کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی پوری دنیا نے ٹی وی پہ دیکھا ان پہ تشدد کیا گیا اسمبلی ہال کے اندر ان کے بال کھینچے کے اور پھر اس میں ہم نے دیکھا اسی دوران کچھ ویڈیوز میں چیف منسٹر پنجاب جو تھے سابق چیف منسٹر پنجاب اور سپیکر پنجاب اسمبلی وہ شاباش دے رہے تھے ایسے انگوٹہ دکھا کے اپنے ساتھیوں کو جو کچھ وہ اسمبلی ہال کے اندر کر رہے تھے اب ازام یہ بھی لگ رہا ہے کہ اسمبلی کے اندر جو بھرتیاں کی ہیں چودری پرویز علائی نے بطور اس میں سیکٹری کیا عملہ کیا سیکیورٹی کیا اہلکار بھی اس تمام لڑائی جھگڑے میں پیش پیش تھے سیکیورٹی اہلکار تھے وہ باقاعدہ حملہ آور ہو رہے تھے اپوزیشن یعنی جو موجودہ اپوزیشن تھی جو کہ نون لیگ اور اس کے اتعادی تھے ان پہ اور اس کی ویڈیوز بھی باقاعدہ ریکارڈ ہوئی ہیں تو جناب بڑی ہی ایک شرمناک کی صورتحال تھی اور جس قسم کا اب ماحول بنا ہے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر شاید اب جو سیاسی جو تقسیم تھی وہ ایک سیاسی فرقہ بازی میں بدلتی جا رہی ہے بڑی تیزی سے اور یہ جو سیاسی فرقے ہیں اور خاص طور پر جو تحریک انصاف اور ان کے لیڈر عمران خان کی جو تقاریر ہیں جو ان کے بھیانات ہیں اور ان کے جو سابق حضراء کے جو ٹویٹر پہ جو پوستیں ہیں یا سوشل میڈیا پہ ان سے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہ رہی ہے لوگوں کو تشدد پر اکسا رہی ہیں استعال دل آ رہی ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان کی وہ آوڈیو جو انہیں نے ٹیلی فون ان کی آوڈیو جو لیک ہو گئی تھی جو وہ ٹیلی فون کے اوپر اپنے تحریک انصاف کے ایرانوما عارف الوی جو بعد میں صدر بھی بن گئے جو موجودہ صدر ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے تھے یہ دوہزار چودہ کے دھرنے کے دوران جب پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تو عارف الوی صاحب نے اس طرح فون کیا عمران خان کو کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی وی میں گھس گئے ہیں اور نشیات بھی بند ہوگی ہیں تو عمران خان ٹیلی فون پہ ان کو کہہ رہے تھے چلو اچھا ہے اچھا ہے جب تک اس کو دباؤ نہیں ڈالیں گے اس کو فورس نہیں کریں گے یہ صفحہ نہیں دے گا بہت اچھا ہوا تو یہ وہی بات اور وہی عقمت عملی وہی ذہنیت اور وہی سوچ وہ آج چھ سال بعد بھی ہمیں نظر آ رہی ہے جو فواد چودری کی ان ٹویٹوں میں نظر آتی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو ہیں پاکستان کے اندر خانہ جنگی سے چند لمحوں کے فاصلے پر ہیں اور یہ خانہ جنگی اگر شروع ہوتی ہے تو پھر وزیراعظم عمران خان بھی اس کو نہیں روک سکتے ہیں اور ایسی باتیں وہ ایک ایسے موقع پہ کر رہے تھے جب پنجاب اسمبلی کے اندر یہ جھگڑا ہو رہا تھا اور آج ہی کراچی میں اس وقت بھی جلسے کی تیاریاں ہیں تحریک انصاف کے قائدین نے اندر بھی خطاب کرنا ہے اور کراچی جو کہ پہلے ہی جس نے ایک طویل عرصے سے آگ اور خون کی ہولی دیکھی ہے اور وہاں پہ ایک طویل عرصے کے بعد جو ایک خانہ جنگی کسی صورتحال تھی اسے بمشکل قابو پایا گیا تھا اب عمران خان وہاں پہ جلسے کے دوران کیا کرتے ہیں اور کیا پنجاب اسمبلی میں بھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کیا اس کا اثر کراچی کے جلسے پہ پڑے گا اور پھر کیا کراچی کے اس جلسے کے بعد جو ہے وہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے تو تمام نظریں اس وقت کراچی کے جلسے پہ ہیں تحریک انصاف پہ ہیں اور سابق وزیراعظم عمران خان کے اوپر ہیں تو لوگ کچھ اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں اور بہت سے خدشات کا شکار ہیں اور ان کو خدشہ ہے نہ صرف سیاسی اور جمہوری نظام کے مستقبل کے حوالے سے بلکہ پاکستان کے سیاسی اور جمہوری مستقبل کے حوالے سے بھی کیا ہو سکتا ہے اور یہ عمران خان جو ہیں وہ اقتدار میں ہو کے بھی اسی طرح جارہانہ رہتے ہیں اور اقتدار سے باہر رہ کے بھی اسی طرح جارہانہ رہتے ہیں اس کا نقصان کس کو ہوگا اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو وفاق میں جو نئے وزیراعظم آئے ہیں شہباز شریف جو کہ ابھی چند دنوں سے وہ اپنی کابینہ بھی نہیں بنا پا رہے ہیں اور ابھی کچھ دیر میں شاید حتمی طور پر کابینہ کا اعلان بھی ہونا ہے اور آج ہو چکا ہے شاید مگر ابھی نام سامنے آ رہے ہیں تو جب تک یہ سٹیبلٹی نہیں آتی ایک سیاسی عمل میں اور جب تک تحریک انصاف اس بات پر یقین نہیں کر لیتی کہ اب وہ حکومت میں نہیں ہیں انہوں نے ایک سیاسی اور جمہوری اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے تو اس وقت تک ایک غیر یقینی کسی صورتحال رہے گی اور آج ہی سپیکر قومی اسمبلی جو نو متخف سپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف انہوں نے یہ اعلان کیا ہے جو اسطیفے تحریک انصاف کے لوگوں نے دیئے تھے اور ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے جانے سے پہلے وہ اسطیفے قبول کر لیے تھے ان کو سیل کر دیا گیا تھا تو نئے سپیکر نے ان اسطیفوں کو دوبارہ ڈی سیل کرنے کا حکم دیا ہے اور کہاں ہے کہ وہ ایک ایک رکن اسمبلی کو جو تحریک انصاف کے ہیں ان کو بلا کے ان سے پوچھیں گے کہ آیا یہ اسطیفے انہوں نے دیئے ہیں یا نہیں تو پھر اسطیفوں والا معاملہ بھی اب رک گیا ہے گو کہ آج کے اجلاس میں تحریک انصاف کے جو ایک سو چوبیس ارہقین تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا صرف منحرف ارہقین شامل تھے مگر یہ اسطیفوں والا معاملہ بھی رک گیا ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیر سے جو پی ٹی آئی فنڈنگ کے سجد پہ جس کیس میں یہ الزام ہے کہ پی ٹی آئی نے غیر قانونی ذرائع سے چندہ حاصل کیا اپنی پارٹی کے لیے اوورسیز جو ذرائع تھے جس میں غیر ملکی لوگ بھی شامل تھے غیر ملکی کمپنیاں میں ہیں اور قانون کے مطابق کسی غیر ملکی کمپنی سے آپ جو ہیں اور فرد سے آپ چندہ نہیں لے سکتے تو اس والے سے پیر سے اب روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے طریق انصاف کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں اب یہ کیس کی سماعت بھی ہوگی اور پی ٹی آئی فنڈنگ کیس جو ایک قانونی جو ایک منطقی انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے غیر قانونی اور ناجائز غیر ملکی فنڈنگ کے انجام میں اس کو بین کر دیا جائے یہ ایک انتہائی ایک ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوگا یا پھر اس کے بطور پارٹی یا پھر عمران خان کے اوپر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں جو کہ سالانہ سیڈیفکیٹ پہ دسکت کرتے رہے ہیں کہ میری تمام فنڈنگ جو ہے پارٹی کی وہ جائز اور قانونی ذرائع سے ہوتی رہی ہے تو وہ جو ایفیڈیوڈ ہے جب وہ سیڈیفکیٹ ہے اس کے حوالے سے خود عمران خان کے سیاست پہ بھی براہ راست اثر پڑ سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن نے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے این مطابق ایک مہینے کے اندر یعنی اب چودہ مئی تک اگر یہ فیصلہ کر دیا پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا اور پی ٹی آئی کے خلاف کیا تو پھر یہ بھی اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں ایک چیز جو انتہائی عجیب ہے وہ یہ کہ فوج کے ترجمان نے حال ہی میں جو پریس کانفرنس کی کل ہی انہوں نے بہت واضح اور بہت شگاف الفاظ میں کہا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی جب وزیراعظم عمران خان تھے تو اس میٹنگ میں انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ جو سفارتی سفارتکار پاکستان کے جو سفارتکار تھے انہوں نے جو کیبل لکھی تھی ایک امریکی اہلکار کی گفتگو کے حوالے سے کہ بڑی دھمکی آمیز تھی اور وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت تھی وہ کیبل جو تھی اس میں کسی قسم کا ایسے ثبوت سامنے نہیں آئے کہ جو امریکی حکام تھے یا امریکی حکومت وہ اپوزیشن جباتوں کے ساتھ مل کے ادم اعتماد کے ذریعے وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو گھرانا چاہتی تھی پورٹ کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے واضح طور پر کہا کہ جو اعلامیہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اس وقت جاری کیا گیا تھا اس میں سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا تو اس طوام وضاحت کے باوجود بھی اب سوشل میڈیا پر جو ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب سازش اور مداخلت میں تو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یہ واضح طور پر ایک انٹیفیرس تو تھی مداخلت تو تھی لیکن سازش تو نہیں ہے مگر بدکسپتی سے جو پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں یا جو سپورٹرز ہیں ان کی برین واشنگ کچھ ایسی کی گئی ہے کہ وہ انگریزی کے ان الفاظ کا اور انگریزی کے ان الفاظ کا نہ صرف یہ کہ مطلب صحیح نہیں سمجھ پا رہے بلکہ ان کے استعمال کے بنیادی اصولوں کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں اب سازش جو ہے وہ بڑا سنگین جرم ہے وہ ایک بڑا جرم ہے سازش سے مراد یہ ہے کہ ایک غیر ملکی حکومت پیسے فراہم کرے اور سازش سے مراد یہ ہے کہ غیر ملکی حکومت پاکستان کے اندر اپنے جو ایجنٹ ہیں یا ان کے جو آلکار ہیں جس میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہے اور ان کو سپورٹ کرے اور ان کو ٹاسک دے تو اس کو سازش کہتے ہیں اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے سازش میز کہ ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں ملکے کوئی منصوبہ بندی کر کے جو ہے حکومت گرانے کی کوشش کرے تو سازش اس کو کہتے ہیں جبکہ مداخلت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ زبان سے بھی کسی گھرے لو جگڑے میں اگر آپ جیسے اپنے دوست کو بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھو آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے تو وہ کہے گا کہ جناب آپ یہ بات کر کے میرے گھرے لو معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں تو یہ مداخلت ہوتی ہے تو یہ مداخلت ضروری نہیں ہے کہ وہ فیزیکل مداخلت ہو یا آپ کسی ملک کے اندر حملہ کر دیں یہ مداخلت نہیں ہے یہ حملہ ہے اس کو حملہ کہتے ہیں اور اس کو فیزیکل مداخلت بھی کہتے ہیں لیکن مداخلت کی دو قسمیں ایک مداخلت وہ ہے کہ آپ فیزیکلی انٹر ہوتے اور ایک مداخلت وہ ہے کہ آپ زبانی کسی کے نیجی معاملات کے اوپر کوئی اپینین دیں کوئی رائے دیں تو وہ مداخلت ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں اور جو سپورٹرز ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے جو سفارتکار کی کیبل لائی گئی اس سے صرف اور صرف ایک زبانی مداخلت کے اوپر بات کی گئی تھی جو ہے اس زبانی مداخلت کے حوالے سے جو امریکی یہاں پہ چارجی افیر سے ان کو طلب کر کے اتجادی مراسلہ بھی دیا گیا ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مگر ظاہری بات ہے جو عمران خان صاحب کو جو لوگ لائے تھے اب تو وہ بھی پشتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس بندے کو لائے تھا اور کس کو سپورٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے بھرپور انداز سے عدم اعتماد کی تحریک کو ڈلے کیا اور اس ڈلے کے دوران انہوں نے اپنے عہدے کا بھرپور استعمال کیا پاکستان ٹیلیویجن کا سرکاری میڈیا کا اور قوم سے خطاب کے دوران انہوں نے جس قسم کی برین واشنگ کی ہے ایک نوجوان نسل کی اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو ہٹانے کے پیچھے اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتیں ہیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ پھر اس کے ثبوت ضرور آنے چاہیے ایسا کوئی ثبوت ہو سامنے نہیں لیا گیا اور ہماری جو نوجوان نسل ہیں یہ جو اس وقت یوت ہے یا جو جنریشن ہے یہ سیاست سے آ رہی ہے ان کو سیاست کی کوئی تربیت نہیں ہے یہ ماشاءاللہ سے یہ ایک قسم کے جو کالجز اور یونیورسٹیز میں انہوں نے وقت گزارا ہے ان کے کوئی سیاسی نظریات نہیں ہیں یہ شخصیات کے پرستار ہیں یہ شخصیت پرستی کا رجحان ہے ہماری نوجوان نسل میں اور بدکسی سے پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت جو ہیں اس نے کوئی نظریہ نہیں دیا کوئی ایسی سوچ نہیں دئی اس نے ایک شخصیت دی جو کہ ایک ریکٹ لیجنڈ تھے ایک ریکٹ ہیرو تھے اور یہ نوجوان نسل اس شخصیت کے پرستار ہیں اور اس شخصیت کو اقتدار میں لانے کے لیے نہ صرف خود یہ عبران خان یا ان کی پارٹی بلکہ ان کے یہ نوجوان پرستار بھی آئین کو اور پارلیمنٹ کو اور آئین کی بالہ دستی اور جمہوریت کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور ان کا مطمئن نظر صرف ایک ہے کہ عبران خان کو وزیراعظم بنا دیا جائے اور اگر دوزار اٹھارہ میں وہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے بھی تھے تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیسے اقتدار میں آئے تھے اور جس طریقے سے دوزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی تھی اب عمام کہتے ہیں اسی طریقے سے ان کو دوبارہ اقتدار میں ابھی مزید بھی کچھ اعترافات کرنے ہوں گے اگر واقعی ہم نے پاکستان کی نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کوئی مسیحہ نہیں ہیں وہ ایک کلٹ ہیں اور وہ جس طریقے سے اسلام کا مذہب کا اور حب الوطنی کا ہتھیار اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی سوچ اور نظریہ نہیں ہے ایک اقتدار کا نشہ تھا جو اس وقت ٹوٹ رہا ہے اور اس کے رد عمل کے طور پہ وہ اپنا سب کچھ اپنا اردگرد ہمارے نظام جمہوریت کو ہمارے آئین اور ہمارے آئینی اور قانون کے اصولوں کو تار تار کرنا چاہ رہے ہیں اور مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ واپس اقتدار میں آ جائیں اور جس قسم کے حالات اس وقت ملک میں بن رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ جو مقتدر لوگ ہیں جو وفاقی حکومت ہے اور خاص طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف یہ کہنا اس کے لئے کافی نہیں ہوگا کہ سفارتی جو کیبل تھی وہ سازش تھی یا مداخلت تھی اسٹیبلشمنٹ کو مزید بھی یہ بتانا ہوگا کہ عمران خان کون ہیں اور ان کو کس طریقے سے کن شرائط پہ اقتدار میں لائے گیا تھا تو جب تک ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بولیں گے اور اس ملک کے سیاسی نظام کو تہوبالہ کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گی اس وقت تک عمران خان جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں پہ حاوی رہیں گے اور اس ملک کے نظام جو ہے الٹی میٹلی وہی ہوگا جو شاید عمران خان اقتدار چھوڑنے سے پہلے چاہتے تھے یہ خبریں بھی گرم تھی وہ چاہتے تھے کہ وہ اقتدار اپوزیشن کو نہیں فوج کے حوالے کرنا چاہتے تھے تو اگر اگر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اگر فوج آگی تو عمران خان تو خوش ہوں گے کہیں گے ٹھیک ہے جی اب نیشنل گورنمنٹ بنائیں یہ چور اور وہ چور مجھے لگتا ہے ذہن کے کسی گوشے میں یہ ضرور ایک خدشہ ابرتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ شاید کوئی ایک بڑا پلان ہے جس کے بعد تمام پارٹیوں کا ایک آمیلیٹ یا مربع بنا کے قومی حکومت تشکیل دی جائے گی اور اس کے بعد یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہی سم سے ہدایات لیں گی اور سب کو مطمئن کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو آخر کار کوئی غیر آئینی اقدام اٹھانا پڑے گا اور اس کے لیے عمران خان جیسے سیاستدان جو ہیں وہ اقتدار کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہیں گے جس سے نہ صرف یہ کہ وہ اقتدار میں آ جائیں بلکہ جو دوزار اٹھارہ میں ان کے شریک جنم تھے وہ بھی ان کی حمایت پر واپس آ جائیں اب دیکھتے ہیں کہ آج کراچی میں جلسے میں کیا ہوتا ہے کراچی میں تو پہلے بھی جلسے بڑے بڑے ہوتے رہے ایمکی ملطاف کے بھی بہت بڑے جلسے تھے ایمکی ملطاف حسین اگر کسی کو یاد ہو جب وہ ملطاف حسین سب خطاب کرتے تھے لندن میں بیٹھ کے تو کراچی جیم ہو جائے کرتا تھا اب کی بار ایک بار پھر کراچی جو ہے وہ باہر نکلے گا لوگ ضرور نکلیں گے مگر نہ تو ملطاف حسین ان طریقوں سے ان حتکنڈوں سے وزیراعظم بن سکے اور نہ ہی انہیں بننا چاہئے اور نہ ہی کوئی اور کراچی میں بڑا جلسہ کر کے وزیراعظم بن سکتا ہے اور نہ ہی ایسے شخص کو وزیراعظم بننا چاہئے کہ جو آئین اور قانون کے تمام روایات کو رونتے ہوئے صرف اپنے اقتدار کی خاطر جو ہے وہ اقتدار میں واپس آنا چاہتا ہے بطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ